تمام تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں اور اپنے نفسوں کی برائی اور برے عمال سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود نازل فرمائے آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی ہدایت پر چلو اس کی خوشنودی کے مطابق عمل کرو اور اس کے سامنے پیشی اور بدلہ پانے کے دن کو یاد کرو اللہ کا فرمان ہے اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گی اور ہر شخص کو اس کے عمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا مسلمانوں یہ بات معلوم ہے کہ جہالت علم کی ضد ہے لیکن جہالت کی دو قسمیں ہیں نفع بخش حق کو نا جاننا اور اس کے مطابق اور اس کے تقادم پر عمل نہ کرنا دون جہالت ہے اور علم کا پاس و لہذا نہ کرنے کو جہالت کہا گیا ہے یا تو اس لیے کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا چنانچہ اسے جہالت کا درجہ دیا گیا یا اس لیے کہ وہ اپنے فعل کے برے انجام سے جاہل ہے یہ لوت علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنی قوم کو اس بات سے متصف کیا کہ وہ احمق ہیں اور اپنے اوپر اللہ کی حقوق سے نادان ہیں کیونکہ انہوں نے اس فطرت کی مخالفت کی جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کی پھر بھی تم بدکاری کر رہے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو اور یوسف علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اگر تو نہیں ان کا فرے مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا یعنی اور ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ جس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ اور جو نہیں جانتا ہے دونوں برابر ہیں اللہ کے بندوں جب حصول علم عظیم ترین قربت کے کاموں میں سے ہے تو علم کی خلاف ورزی کرنا اور اس کی زد یعنی جہالت پر عمل کرنا سنگین ترین ممنوع کاموں میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علم سے اللہ کی پنہ مانگتے تھے جو نفع بخش نہ ہو اس لئے ضروری ہے کہ بندہ اپنے علم کے مطابق عمل کریں ورنہ اس کا علم اس کے لئے نفع بخش نہ ہوگا اور اس کا علم اس کے خلاف حجت ہوگا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے اوپر سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ مجھ سے کہا جائی ایو عیمیر کیا تُو نے جانا میں کہوں گا ہاں پھر مجھ سے پوچھا جائے گا جو تُم نے جانا اس میں تُم نے کیا عمل کیا ہے فضیل بن عیاد رحمہ اللہ سے روایت ہے وہ انہوں نے کہا عالم اپنے علم سے جاہل رہتا ہے یہاں تک کیوں اس پر عمل کریں جب اس پر عمل کرتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا علم سے مطلوب عمل ہے اور علم عمل کی دلیل ہے بشری بن حارس رحمہ اللہ نے کہا علم کی فضیلت اس پر عمل کرنا ہے اللہ کے بندوں جہالتی خطرناک بیماری اور فیلا ہوا شر ہے جہالت ہر غلطی و خطہ کی جڑ ہر گمراہی کا باعث اور دین و دنیا کی بربادی کا بڑا سبب ہے اس لئے چاہیے کہ آدمی اپنے معاملے کے سلسلے میں بصیرت پر ہو اور ان چیزوں میں نہ پڑے جن میں جاہل لوگ پڑے ہیں اور قرآن کریم نے ناپسند جاہلت والوں کے افعال سے درانے کے لئے جو منحج اپنایا ہے اس پر غور و فکر کریں تاکہ اس میں ان جیسے نہ بن جائے ابن تیمہ رحمہ اللہ نے کہا لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعصد سے پہلے حالت جاہلیت میں تھے جو جہالت سے منصوب ہے چنانچہ جن اقوال و عمال پر وہ تھے انہیں جاہلوں نے انہیں جاہلوں نے ان کے لئے ایجاد کیا اور انہیں جاہلی انجام دیتا ہے اس جہالت کے مظاہر میں سے میرے بھائیو یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اللہ سے ایسا گمانہ رکھتے تھے جو اس کی ذات کی شائن شان نہیں جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا واللہ تعالی کے ساتھ ناحق جہالت پھری بدگمانیاں کر رہے تھیں وہ گمان ان کا یہ تھا کہ اسلام دین حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ باطل ہے وہ کمزور اور ختم ہو جائے گا اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور جس دین حق کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اللہ اسے پورا نہیں کرے گا ابن کسیر رحمہ اللہ نے کہا اسی طرح ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ مشرق جب اس گھڑی گالب ہو گئی تو وہ گھڑی فیصلہ کن تھی اور اسلام اور اہل اسلام مٹ گئی یہ شک و شبہ والوں کا شیوہ ہے جب بھیانک معاملات میں سے کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے تو انہیں یہ گھٹیا گمان آنے لگتے ہیں ابن کسیر رحمہ اللہ کی بات ختم ہوئی اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ یہ حال اللہ اور اس کی صفات سے جاہل انسان کا بھی ہو وہ ان باتوں کی خلاف ہیں جو اسلام اس عقیدے کے بارے میں لائیا ہے جس کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے اور یہ ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اس کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہو سکتی ہے اور اللہ نے متقیوں کے لئے اچھا انجام رکھا ہے ان کی جہالت اور بگڑے عقیدے کی مظاہر میں سے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آئی ہے کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے یہاں سوال اس شخص پر انکار اور اس کی سردلش کے لئے ہیں جو اللہ کی محکم حکم سے نکلے اور اسے چھوڑ کر دوسری آرہ خیالات اور استلاحات کی طرف مائل ہو جنہیں لوگوں نے بگر شریع سند و دلیل کے ایجاد کیا ہے جس طرح اہل جاہلیت ان گمراہیوں اور جہالتوں کے مطابق فیصلہ کرتے تھے جنہیں وہ اپنی آرہ اور خیالات سے ایجاد کرتے تھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کی تعالیم دی ہے ان میں سے یہ ہے کہ آپ اہل جاہلیت سے کہیں تو کیا اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والی کو تلاش کرو حالانکہ وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک کتاب ایک کامل تمہارے پاس بھیج دی ہے اس کے مضامین خوب خوب صاف صاف بیان کر دیے گئے ہیں یعنی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کتاب سے مختص کیا ہے جو مفصل ہے کامل ہے معجز ہے جس میں حلال و حرام شریع احکام اور دین کے اصول و فروغ کو واضح کر دیا گیا ہے جس کی وضاحت سے بڑھ کر کوئی وضاحت نہیں جس کی برہان سے واضح کوئی برہان نہیں جس کے فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں اور جس کی بعض سے درست کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے احکام حکمت اور رحمت پر مشتمل ہیں ان کی جہالت اور ظلم کے مظاہر میں سے وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان میں آئی ہے جبکہ اللہ نے ان کی مذبت کرتے ہوئی اور ان کے قرطوت کو معیوب قرار دیتے ہوئے فرمایا جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی کیونکہ حق قبول سے روکنے والی خودداری ان کے دلوں میں راسخ تھی مگر اسلام علی اخلاق اور بلند آداب کا دین ہے اس نے امور جاہلیت کو قبی قرار دیا ہے اور نصب و حسب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر لوگوں میں کوئی تفریق و تمیز نہیں کی ہے بلکہ امتیاز فضیلت اور عزت اللہ کی تقوی سے ہے کسی اور چیز سے نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم سب میں بعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعالیم کو دیکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو در کو اس وقت دی جب انہوں نے ایک آدمی کو اس کی ماں کی آر دلائی آپ نے فرمایا اے ابو در کیا تم نے اسے اس کی ماں کی آر دلائی بے شک تم ایسے آدمی ہو جس میں جاہلیت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبا و اجداد پر فخر و ناز کو باطل قرار دیا جس پر اہل جاہلیت تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تم سے جاہلیت کا قبر و گرور اور آبا و اجداد پر اس کے فخر و ناز کو دور کر دیا آدمی یا تو مومن متقی ہے یا بدکار بدبخت ان شریع نصوص میں ایسی تعلیمات ہیں جو ان بنیادوں کو اٹھا دیتی ہیں جو اہل جاہلیت کی یہاں اسابیت و حمیت کی بنیاد پر قائم سماجی تعلقات کو استوار کرتی تھی اور ایمان و دینی بھائیچاری پر تعلقات کو قائم کرتی ہیں ان کی جہالت کے مظاہر میں سے ان کی عورتوں کا ایسی چیزوں میں گرفتار ہونا ہے جن سے اللہ نے اس امت کی عورتوں کو اپنے اس فرمان میں منع کیا ہے اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناوں کا اظہار نہ کرو یعنی اسلام سے پیشتر جاہلیت اور شریعت سے ماں قبل کافروں کا طور و طریقہ کیونکہ ان کے پاس غیرت نہیں تھی اور عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بے پردہ کھلی گھومتی تھی اور عورت مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر کرتی اور اپنی زیب و زینت کا مظاہرہ کرتی اور اسے نہیں چھپا دی یہ ان جاہلوں کے بعد مظاہر ہیں جو حق کو باطل سے نہیں پہچانتے ہیں جبکہ اللہ نے اپنے نبی پر احسان جتلایا ہے کہ اس نے آپ کو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملات دین کے واضح منحج پر قائم کیا ہے اللہ کا فرمان ہے پھر ہم نے آپ کو دین کی واضح راہ پر قائم کر دیا سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں میں نے وہ کچھ کہا جو آپ نے سنا اور میں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے مغفرہ طلب کرتا ہوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بغیر التباس کے باری چیزوں کو جانتا ہے اور اپنے علم کے تقادے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اگرچہ لوگ نہ جانیں درود و سلام ہو ہمارے سردار اور نبی محمد پر جو اللہ پر اعتماد کرنے والوں اور تمام معاملات کو اس کے سپرد کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ سے دوستی رکھیں اور آپ کی ہدایت سے ہدایت لیں اما بعد اللہ کے بندوں مالی لیندین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کے جن مظاہر کا ذکر کیا ہے ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت جاہلیت کی طرف کی کیونکہ انہوں نے اسے اپنے لئے حلال کر لیا تھا جب اسلام آیا تو اس نے سود کی حرمت کو ثابت کیا اور اس پر وعید سنائی چاہے وہ زیادتی و حفظائش کا سود ہو یا ادھار و تاخیر کا سود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دیا گیا یعنی وہ باطل اور آئے گا کر دیا گیا اس لئے تمام سودی معاملات جو جاہلیت میں گزر چکے ہیں میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے وہ سب باطل اور آئے گا ہیں مسلمانوں کی جماعت صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کی کسرت ہوگی اس لئے ہر اقلمان مسلمان خود کو اس بات سے دور رکھیں کہ وہ علم یا عمل کے لحاظ سے اللہ کے دین اور اس کی شریعت سے لاعلمی کا شکار ہوں اور اس کو اس بات سے چارہ نہیں کہ وہ علم و بصیرت کے ساتھ اللہ کی منشاہ کے مطابق رہی نفابقش علم سیکھنے کا حریص بنے اسے زیادہ سے زیادہ حاصل کریں دین کی فقہ حاصل کریں اور جو سیکھے اس کی خلاف ورزی نہ کریں سفیان بن وعین رحمہ اللہ نے کہا اگر میں نے اپنے علم پر عمل کیا تو لوگوں میں میں سب سے بڑا عالم ہوں اور اگر میں نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا تو دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی جاہن نہیں اسی طرح عقل مند انسان پر واجب ہے کہ وہ اہل جہالت سے دور رہیں اور کسی بھی چیز میں ان کی مشابہت اختیار نہ کریں بلکہ اس کا شعار اور طریقہ وہ ہو جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے سنو جاہلیت کے معاملات میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہے یعنی وہ باطل اور آئے گا ہے اسے اختیار نہیں کیا جائے گا اس لئے جاہلیت کے تمام معاملات باطل امور ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا انجام بہت برا ہے اور ان کا نقصان ان کا ارتکاب کرنے والوں کو پہنچے گا اس لئے تباطل کے ساتھ اہل جاہلیت کی مشابہت اختیار کرنے یا ان کی پیروی کرنے کی ممانعات پر شریع نصوص وارد ہوئی ہیں ان میں سے وہ حدیث ہے جو ابو غاقب لیسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہنین کی طرف نکلے اور ہم زمانہ کفر سے قریب تھی مشرقوں کا ایک بحر کا درخت تھا جس کے پاس وہ رکھتے تھی اور اس پر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اسی ذاتی عنوات کا حج آتا تھا ہم ایک بحر کے درخت کے پاس سے گدرے تو عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمارے لئے ایک ذاتی عنوات مقرر کر دیں جیسے ان مشرقوں کے لئے ذاتی عنوات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر بے شک یہ چلے آ رہے دعیقیں ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے وہی کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ہمارے لئے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دے جئے جیسے ان کے یہ معبود ہیں انہوں نے کہا واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے تم اپنی پیشرو قوموں کے راستے پر ضرور چلو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مانگ کی مضمت کی اور ان پر انکار کیا کہ وہ بنی اسرائیل سے مشابہت اختیار کریں سنیں اللہ کے بندو آپ درود و سلام پڑھیں اللہ کے سب سے بہتر و چنیدہ مخلوق پر جیسا کہ آپ کو آپ کے رب تعالی نے حکم دیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اے اللہ درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر اے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل فرمای جہانوں میں آل ابراہیم پر بے شک تُو لائق حمد صاحب عدمت ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا کر اور کفر اور کافروں کو رسوا کر اے اللہ ہم اپنے کمزور بھائیوں تیری راہ میں جہاد کرنے والوں سرحدوں پر تعینات سپائیوں اور حدود کے محافظوں کے لئے تُس سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کو امن و اتمنان خوشحالی اور خوشادگی کا گہوارہ بنا اے اللہ جو ہمارا اور اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہی تو اسے آفت سے دوچار کر دیں اس کی ساجش کو اس پر لوٹا دیں اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی کا سامان بنا دیں اے دعا کو خوب سننے والے اے اللہ تُو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں کو برے لوگوں کے شر بدکاروں کی ساجش رات و دن آنے والے مسائب کے شر چالبازوں کی چال اور ظالموں کی زیادت سے محفوظ رکھ اے اللہ ہمیں وطنوں اور گھروں میں امنعت سنوات اور سربراہوں اور مرانوں کے اصلاح کر یا حیی یا قیوم یا اے اللہ ہمارے سربراہ کو ان اقوال و افعال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تُو راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولی احد کو اپنی ہدایت اور اپنی خوشنودی کے لئے کام کرنے کی توفیق دے اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد کر اے اللہ ان کے لئے نصرت عزت غلبہ اور تمکین لکھ دیں اے اللہ ان کا غم دور کر ان کی مصیبت ختم کر ان کے قدموں کو ثابت رکھ ان کے بیماروں کو شفا دیں ان کے مبتلاک وعافیت عطا فرما ان کے مردوں پر رحم کر اور ان کے مقتلوں کو شہداء میں قبول فرما اے اللہ تون کا معین و مددگار و مؤید و سہارا بننے اے اللہ تون ہمارے اندر ایمان کو محبوب بنا دیں اور ہمارے دلوں میں اسے مزین کر دیں ہمارے اندر کفر فسق اور نافرمانی کو ناپس زندہ بنا دیں اور ہمیں ہدایت آفتہ لوگوں میں سے بنا اے اللہ تون ہمیں حالت اسلام پر وفاد دیں اور حالت اسلام پر زندہ رکھ اور ہمیں رسوہ کی اور فتنہ میں ڈالے بغیر نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیں والحمد للہ رب العالمين